السلام علیکم یوٹیوب کے تمام دوستوں کو ظلفکار علی بیبر کی جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے ایمکی ایم انٹرنیشنل الطاف حسین صاحب کی طرف سے بجلی کے بلوں کے حوالے سے سخت ردے ملائے خاص طور پر کراچی کے حوالے سے جو ایک ساتھ اتنی زیادہ مہنگی کرنے پر انہوں نے بڑی دھمکی دیئے اور کیا دھمکایا ہے اور کیا نتائج اس کے ہو سکتے ہیں اور وہ کیا کرنے چاہ رہے ہیں اس حوالے سے کہ ایلیٹک کیا کر رہا ہے تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کرنوں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں بلکہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں کامنٹ باکس میں رائے اپنی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا پروگرام اچھا تھا برا تھا یہ بہت زیادہ برا تھا نیچے ڈسکرپشن میں جو لنک نظر آ رہے ہیں کرنے لیں ان کو بھی فالو کر لیں داکہ آپ تک بروقت خبریں پہنچتی رہے ہیں مختلف ضرائع سے بہت شکریہ دیکھیں آلطاف حسین صاحب کافی ایکٹیف چل رہے ہیں اور متواتر بیانات دے رہے ہیں اب تو گراؤنڈ پر بھی ان کی ایکٹیویٹیز نظر آنے لگی اور اب سوشل میڈیا سے ہٹ کر وہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور روٹین کی ایکٹیویٹیز جو پولیٹیکل کسی بھی جماعتی ہوتی ہیں سیاسی ایکٹیویٹیز وہ ان کی سرگرمی جاری ہیں نہ صرف بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے متواتر اضافہ ہو رہا ہے اور کراچی میں بلکہ کراچی کے علاوہ بھی سندھ کے دیگر شہروں علاقوں میں خاص طور پر ان کے ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ سندھ کے دہی علاقوں میں بھی آلطاف حسین کو پسند کیا جا رہا ہے اور ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے ان کی گراف میں اضافہ ہو رہا ہے وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے کہ لوگ ان کو کیوں پسند کر رہے ہیں سندھی بولنے والے لوگ بھی آلطاف حسین کو کیوں پسند کرتے ہیں کیوں چاہتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو کمپرست سمجھے جاتے ہیں کہ سندھی کمپرست ہیں وہ لوگ آلطاف حسین کو پسند کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں خیر چلے ابھی بات ہو رہی تھی کراچی کے حوالے سے تو کراچی میں کے لیٹک نے ڈائریکٹ لی اٹھارہ سے بیس روپے یونٹ اضافہ کرنے کی اور وہ بھی اتنے سارے مہینوں کی فیول ایڈجسمنٹ کی مدد میں درخواست دی ہے جو یقین ہے ان کی منظور ہونی ہے کیونکہ وہ منظور نظر ہیں نیپرا کو اپلیکیشن دیئے یہ ایک فارمل اپلیکیشن ہوتی ہے فارملٹی کے لیے اور یہ پورے پاکستان میں اس طرح نہیں ہوا ہے ہر پندرہ دن میں جس طرح فیول بڑھتا ہے فیول ایڈجسمنٹ بیسیکلی کس کو کہا جاتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں دیکھیں ایک تو لائٹ کا الیٹرک سٹی کا بلے جو ہم نے پاور استعمال کی لائٹ کی اس کے بعد جو اس پر ٹیکسز ہوتے ہیں جنرل سیلز ٹیکس ہا لیں گے ہم کچھ بیچ نہیں رہے لیں گے پھر بھی سیلز ٹیکس خرید رہے تب بھی سیلز ٹیکس انکم ٹیکس بھی ہوگا سیلز ٹیکس بھی ہوگا خریدنے والا بھی اور بیچنے والا ویڈھالڈنگ ٹیکس بلا ہو جاؤکا ایکجس اس ایسٹ ڈو ٹی بھی ہوگی اس پر ٹی وی ٹی وی ٹی وی سے مورد ٹی وی ھے اویٹ چینل نہیں descendants پ gåتیم بھی ہوگی وہ مسجدوں کے بل میں بھی لگی ہوتے ہیں مندروں کے بل میں بھی لگی ہوتی ہے مدربوں کے نیو گھر میں ڈےکھا جاتا پھر بھی 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 ہوتی ہے آپ کا کوئی ڈیم بن رہا ہے نیلم جیلم پاور پلانٹ بن رہا ہے اس کے بھی سرچارج لگے ہوئے ہوتے ہیں نیوکلئر پروڈیکٹ کے بھی سرچارج لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بھی اس کے بھی بہت ساری چیزوں کے لگے ہوئے ہوتے ہیں چارجز کراچی جو ہے اپنی بجلی جو ہے خود جرنیٹ کرتا ہے بیسکلی ٹھیک ہے میں یہ تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں زیادہ تار اس میں کراچی میں خود سے جرنیٹ ہوتی ہے تو جو فیول ایڈجسمنٹ کا کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب پیٹرول یا ڈیزل یا فرننس آئل جو بھی چیز ہے جب وہ مہنگی ہوتی ہے تو جو اس سے بجلی جتنی بن رہی ہوتی ہے پاکستان میں اوورال تو اس بجلی پہ بڑھا دیے جاتے ہیں ریٹ اور اگر اس سے کم ہوتے ہیں اس کے پرائز تو اس کو چیپ ہوتے ہیں تو اس کو کم کر دیے جاتے ہیں تو اصولی طور پر تو وہ پندرہ دن میں جس طرح تیل کے پرائز ہوتے ہیں آپ پندرہ دن میں نہیں تو ایک مہینے میں آپ ان کو ایڈجسٹ کر لیں اور پورے پاکستان میں ایسے ہوا ہے لیکن یہاں پر کراچی کے لیے تو آپ کا پتہ ہے قانون ہی الگ ہوتے ہیں پورے پاکستان میں الگ قانون اور کراچی والوں کے لیے خاص قانون تو کراچی والوں پر یہ انعیت رہی کہ کراچی والوں کو یک مشت کئی مہینوں کے ایک ساتھ دینے پڑھیں گے اور اٹھارہ بیس روپے ایکسٹرا فی یونٹ دینا پڑے گا جس سے لاغت کہیں گناہ ہزاروں روپے کی بڑھ جائے گی کراچی والوں کے لیے اس کی منظوری کے فورا بعد آجا فیول ایڈجسپنٹ سے مراد یہ کہ دیکھیں جو خیبر پکتونخواہ میں بنتی ہے الیکٹرک سٹی وہ تھرمل سے بنتی ہے ٹھیک ہے پانی سے بنتی ہے تو اس پر فیول جب وہاں کم ہو جاتا ہے تو آپ فیول سے بناتے ہیں لوجیکل بات ہے تو وہ آپ یوز کر رہے ہیں پنجاب میں ہوتی ہے پنجاب کے بہت سے علاقوں میں اور سندھ کے جو اپر علاقے وہاں پر سولر سے بن رہی ہوتی ہے اس میں اگر کمی بیشی آ جاتی ہے دھوپ میں کمی آ جائے تو آپ اس سے بنا رہے ہیں مثال کے طور پر فیول سے تو اس میں ایڈجسپنٹ آپ کر سکتا ہے یا جہاں ونڈ پر جیسے کہ کراچی اور یہ جو نا بلوچستان اور سندھ کی جو سائلی پٹی ہے جیسے کہ کراچی بدین اور یہ والی جہاں ونڈ سے بجلی بنتی ہے وہ بھی چلیں ہوا کبھی کم ہو گئی تو سمجھ میں آتی ہے بات کراچی کی جو کئی لٹک بجلی جو یہ لوگ کلیم کرتے ہیں یہ گیس سے بناتے ہیں یہ لوگ کینپ سے بناتے ہیں جو نیوکلئر پلانٹ ہے اس سے بناتے ہیں یہ وہ کر کے اب جب ایک چیز بنی آرٹیفیشل طریقے سر رہی ہے تو اس پر فیول ایڈجسپنٹ اتنی زیادہ سمجھ سے بالا ترے لگاتا ہے اور اتنے سارے مہینوں کی ایک ساتھ تو یہ کہ آسی روپے سے سو روپے تک یونٹ جا کے سو روپے یونٹ جا کے بنائیں گے انہوں نے تو مطلب لوٹنے کی انتہا کر دی لیکن ان کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں ان کی طرف سے آواز اٹھائی گئی ہے انٹرنیشنل جو ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی ہے انہوں نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور بیان جاری کیا ہے اور ساتھ میں ان کو خبردار بھی کیا ہے کہ اگر یہ اضافہ فیل فور لاغو کر دیا جاتا ہے تو پھر سخت رد عمل دیا جائے گا ایم کی ایم انٹرنیشنل کی طرف سے اور الطاف حسین کی طرف سے الطاف حسین کے فالوورز کی طرف سے بیسیکلی یہ عوامی سیاست اسی کو کہا جاتا ہے ایک عوامی سیاست جس کو کہتے ہیں کہ گراؤنڈ کی سیاست یہ عوامی ایشیوز کی سیاست یہ ایشیوز کی سیاست ہوتی ہے پولیٹکس ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی کردار کشی کریں کسی کی فیملی کو ڈسکس کریں کسی پہ کریں یہی ایشیوز کی سیاست ہوتی اس پر آپ مزے کی بات دیکھیں اتنا بڑا جو ظلم ہو رہا ہے کراچی کے شہریوں کے ساتھ بجلی کی مد میں پہلے ہی جو لوگ کراچی میں رہ رہے ہیں وہ مجھے بہتر بتا سکیں گے کمنٹ بوکس میں کہ کتنی دیر کس علاقے میں لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے اور بل کتنا آتا ہے کتنے گز کے گھر کا کتنا بلاتا ہے اور کتنے کمروں کے مکانوں کا کتنے ہزاروں روپے بلاتا ہے ہزاروں روپے ہزاروں روپے بلاتا ہے اور کہ الیٹرک کے گنڈے کس طرح دن دناتے پھڑتے ہیں اور ان کی حراسمنٹ ہوتی ہے جس علاقے میں وہ داخل ہو جائے ان کی حراسمنٹ ہوتی ہے کراچی کے شہریوں پر ایسا لگتا ہے کہ کوئی قبضہ گیر فوج داخل ہو گئی ہے ہمارے پر جیسے فلسطینیوں پر اسرائیلیوں کی حراسمنٹ ہوتی ہے اس طرح سے ان کی حراسمنٹ ہم پر ہوتی ہے وہاں کے پوری گلی مولے کے لوگ سہمے ہوئے ہوتے ہیں ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس کی لائٹ من قطع کر دی جائے گی کس کو ایکسٹر بل تھما دیا جائے گا کس کو گرفتار کر لیا جائے گا کس کو ساتھ کیا حشر کیا جائے گا کس کی ریکارڈنگ کی جائے گی اس سے مافیہ منگوائی جائیں گی تو ہر بندہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے اور ہر بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے اس کرم میں ہوتا ہے کہ یار کسی طرح یہ چلے جائیں اور ہماری جان بچہ ہے میری جان بچہ ہے تو یہ حراسمنٹ والا ماحول ہوتا ہے جس طرح انگریز جب ہم پر کابست تھا جب انگریز کی فوجیں آتی تھی جس علاقے پر انگریز کے سپائی آتے تھے تو وہاں پر جو ہم ظاہرے اس ٹیم پر گلام تھے ان کے ہندوستانی تو ہمارے لوگوں جس طرح سہم جاتے تھے ڈر جاتے تھے اور ان سے سکتری نفرت کرتے تھے وہ کیفیت کے لیٹک کے گھنڈوں کے ساتھ ہوئی گئے لیکن پھر بھی وہ نام نہیں لے رہے اس پر پی پاس پارٹی بھی بلکل خاموش ہے کوئی بات نہیں کر رہی اس پر ایم کم پاکستان بھی بلکل خاموش ہے کوئی بات نہیں کر رہی پی ایم ایل این کی تو ظاہر ہے مرکزی حکومت لیٹ کر رہی ہے وہ تو بڑھانے والوں میں ہیں تو وہ تو ویسی کوئی بات نہیں کر سکیں گے اس پر کوئی اور بھی بات نہیں کر رہا اس پر الطاف حسین نے بات کی یہ بہت اچھی بات کی اور بہت زبردست بات کی اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور الطاف حسین سے یہ کہنا چاہیے کہ اسی طرح کہ آپ عوامی ایشیوز پر بات کریں آپ بجائے اس کے کسی کنٹو ورسی میں پڑھیں کہ اس پر کوئی چیز اعتراض کر سکیں آپ عوامی ایشیوز کو ڈسکس کریں عوامی ایشیوز کو ہائلٹ کریں کیونکہ الطاف حسین کو لوگ چاہنے والے کوئی ایسا نہیں ہے کہ سو پچاس ہوں یا پانچ سو ہزار ہوں یا دو چار ہزار لاکھ ایک لاکھ لوگ الطاف حسین کو پسند کرتے ہیں کرونوں لوگ الطاف حسین کو چاہتے ہیں آج بھی تو ظاہر ہے وہ صرف کراچی میں نہیں رہتے کراچی سے باہر بھی لوگ رہتے ہیں جو الطاف حسین کو پسند کرتے ہیں تو جب علطاف حسین ایک چیز کے لیے آواز اٹھائیں گے تو ان کی آواز میں جان ہوگی اور وہ ہوگا بھی عوامی ایشو تو اس کی آواز میں جان ہوگی اور اس میں ایک دم ہوگا اور لوگ ظاہری سی باتیں جس طرح پہلے پورا ایک سسٹم چینج ہو گیا تھا جو مجھ سے بڑی عمر کے لوگ ہیں خاص طور پر وہ لوگ سمجھ سکتے ہوں گے میری تو یہ جتنی ہے جتنی ہے ایم کی ایم کی ہے جا چاہے تو چالیس سال کے قریب تو جو وہ لوگ ہیں انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کی پورا سسٹم پورا سیاسی دھانچہ پورا نظام علطاف حسین نے تبدیل کر کے دکھا دیا تھا تو اب بھی اگر وہ اس طرح عوامی ایشوز پر کریں گے تو شاید کچھ ریزلٹ نکل سکتا ہے لیکن مجھ افسوس ہے کہ باقی پارٹیوں نے بھی ووٹ لی ہیں باقی پارٹیوں بھی عوامی سیاست کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں ان کو بھی اس پر آگے آنا چاہیے اور عوام کے درد کی بات کرنی چاہیے عوام کے دکھ کی بات کرنی جی کے لیٹک کے گنڈوں کو لگام دینی چاہیے ان کی بربریت کو لگام دینی چاہیے آپ کی اس حوالے سے جو رائے بنتی ہو آپ اپنی رائے ضرور دیجئے کا کمنٹ بوکس میں کہ کیا کے لیٹک کے لائٹ بڑھانے والے جو ٹیریف ہے وہ مناسب ہے یا بہت زیادہ ہے آپ کے کیا آج بھی کراچی میں لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے کیا الطاف حسین صاحب کا بیان دینا کافی ہے یا اس سے آگے جا کر کچھ ان کو کرنا چاہیے کیا واقعی اس سے الطاف حسین کے بیان سے کچھ فرق پڑے گا آپ کی جو بھی رائے ہو ضرور دیجئے گا مجھے اس فقت دیں اچازت چینل اب تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تھا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ گنٹی کا بٹن بھی دبا دیں اللہ حافظ